ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ڈرامی سیرل کفیر ایکی نیکس ٹانویل اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جارہیں کہ ستارہ جب سلار سے جگڑا گر کے واپس آتی ہے تو زویا اسے سمجھاتی ہے زویا کہتی ہے کہ تم سلار کے ساتھ غلط کر رہی ہو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا میں ان باتوں کو نہیں دورانا چاہتی لیکن سلار نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ نہیں وہ صرف اور صرف مجھے نیچہ دکھانا چاہتا تھا مجھے صرف اور صرف سب کے سامنے یہ بات ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ میں شاید ایک بکاؤ لڑکی ہوں یہ بات سن کر زویا کہتی ہے کہ ایسی بات مت کرو ایسا نہیں ہے اگر وہ تمہیں ایسا سمجھتا تو کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتا اس نے تمہیں اپنی عزت بنایا تم سے نکاح کیا اور میں نہیں چاہتی کہ تم اب اس بارے میں ایسا کچھ بھی سوچو جو کچھ ہو چکا ہے اب تمہیں اس بارے میں مزید نہیں سوچنا چاہیے تمہیں سلار کے ساتھ رہنا چاہیے یہ بات سن کر ایک بار پھر زویا کہتی ہے کہ سلار تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہے میں نے اسے کال کی ہے اور تم اس کے ساتھ چلی جانا یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ نہیں میں سلار کے ساتھ اب وہاں نہیں جانا چاہتی زویا کہتی ہے کہ پاگل مت بنو میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو چانے کے بعد اب تم ایسی ویسی کوئی بھی بات سوچو گی تو نقصان اٹھاؤ گی اور میں تمہیں ایسا کوئی نقصان کرنے نہیں دینا چاہتی اس گھر میں کوئی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب سلار کی وجہ سے انہیں مزید پیسے ملیں گے یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے اب شاید سلار سے میرا کسی قسم کا کوئی تلق نہ ہو ستارہ بیگم اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ستارہ بیگم مہرین بیگم سے ملنے کے لیے آتی ہے اس کی ملاقات سبہ سے ہو جاتی ہے سبہ کو ستارہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا میری بیٹی نے سلار کے لیے کتنے خواب سجائے تھے ستارہ اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کو برباد کر گئی یہ بات سن کر سبہ کہتی ہے کہ اب ہم سلار کو مجبور تو نہیں کر سکتے سلار اپنے فیصلے خود لیتا ہے سلار نے کبھی اس رشتے کے لیے ہاں کی ہی نہیں تھی سلار اور ستارہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں آپ صاحبہ کو سمجھائیں کہ وہ اپنے زندگی میں آگے بڑھے کب تک ایسے ہی سلار کی خاطر اپنے زندگی کو برباد کرے گی سلارہ کہتی ہے کہ اب سلار اس کی زد بن چکا ہے ہر قیمت پر وہ سلار سے شادی کرنا چاہتی ہے سلار کے علاوہ وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی سبہ کہتی ہے کہ یہ پھر خواب ہی رہے گا یہ خواب تو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتا دوں کہ سلار کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا سلار اپنی زندگی میں اب ستارہ کو اپنا چکا ہے آپ ایسے ہی اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد مت کریں یہ بات سن کر سلارہ کہتی کہ میں تو چاہتی کہ میری بیٹی سلار کو بول جائے لیکن ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی شاید ساہبہ کبھی بھی سلار کو نہیں بھول سکتی ساہبہ اب بھی سلار سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کی دوسری بیوی بننے کے لئے بھی تیار ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہی ہے